اسلا马ہ لئے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ایپلیکیشنز کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کے موبائل میں ہونا بہت ہی ضروری ہے مطلب کہ آپ کے موبائل میں اگر یہ 5 اپلیکیشنز نہیں ہیں نا تو آپ کا موبائل ہے کیوں مطلب کہ آپ کے موبائل کا وجود نہیں ہونا چاہیے ایپلیکیشنز ایسی ہیں اگر میں پہلے اپنے موبائل کے اندر مطلب کوئی ریشیٹ ہو جاتا ہے نیا موبائل لےتا ہوں تو سب سے پہلے ہی ان پانچ اپلیکیشنز کو کرتا ہوں تاکہ میرا موبائل سیکیور بھی رہ سکے اور جتنے بھی مطلب کہ ڈیلی بیسیس میں میں کام وغیرہ کرتا ہوں اس کے لیٹڈ یہ اپلیکیشنز بڑی ہی کام دے اپلیکیشنز ہیں اور یہ تقریبا تقریبا 80% جو بھی ڈیلی بیسیس میں میں کام کرتا ہوں یہ اپلیکیشنز کا استعمال کرتے ہوئے کرتا ہوں یہاں دوستوں میں آپ کو بتا چلوں ہوں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں 5 بیس اپلیکیشنز کے بارے میں جو کہ آپ کے موبائل میں ہونا لازم ہیں ان کے ایسے ایسے کمال کے ورکس ہیں کہ آپ دیکھ کے حران ہو جائیں گے کہ ایسی بھی اپلیکیشن ہوتی ہے کہ یہ آپ کو اتنی فسیلٹیز پروائیڈ کر سکے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہو جانتے ہیں مکمل ڈیٹیل سے کہ کون کون سی اپلیکیشن ہے اور آپ کو کیا کیا خدمات اور کیا کیا چیزیں آپ کو پروائیڈ کر دیں گی اس سے پہلے دوستوں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے نیچے لازم کلکہ سبسکرائب بٹن دبا دیں اور گھنٹی کے بٹن دبا دیں اس سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہو جائے گا اسی طرح کی ٹیکنولوجی کی ریٹی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی اور دوستوں میں آپ کو بتا دا چلوں ہمارا گیووے چل رہا ہے کرسکرائب 33 اینسٹرگرام کے اوپر اگر آپ نے ہمیں میں میں نے فولو نہیں کیا تو نیچے آپ کو لنک دے دیایада اور میں نے مرآن پر فولو کرسکتی ہے اور میں نے گیووے پہ اینٹر ہونے کے طریقہ بھی ایک ویڈیو کی ذریعے بتا دیا ہے تو وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں گیووےے میں اینٹر ہونے کیا ہے اور گیووے میں اینٹر ہو سکتے ہیں وہ ایک ہیڈفوون ہے جس کا گیووے چل رہا ہے یہاں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں دوستو پہلی اپلیکیشن ہے پرمیشن مینجر دوستو آج کل کے دور میں ہر ایک اپلیکیشن جو بھی آتی ہے کوئی نہ کوئی اضافی پرمیشن آپ کی لیتی رہتی ہے مطلب کہ اگر ایپ جو ہے وہ فائل مینجر کے لیٹیڈ اپو کی کیمرہ کی فضول سے ایمی مطلب کہ آپ کی پرمیشن لے لے گی اور اس طرح کوئی لوکیشن کی پرمیشن لے لے گی کیا آپ کا ڈاٹا پیچھے بھی تری کی سرورز پر اور بہت سی ایسی ٹریکنگ اپلیکیشن ہیکر کی طرف سے لائی جاتی ہیں کہ آپ کا ڈاٹا فلی ٹریک ہو سکے آپ کی گیلری کی ایمیجز تک اٹھا لی جاتی ہیں تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو ایک اپلیکیشن بتاتا ہوں پرمیشن مینجر یہ ایک ایسی اپلیکیشن ہے جسے آپ کوئی بھی اپلیکیشن چر رہی ہے آپ کی اس کی پرمیشن کو کسی ٹائم بھی بند کر سکتے ہیں مطلب کہ آپ کا اپلیکیشن یوز نہیں کر رہے ہیں آپ چاہتے ہیں میں ایک سی کیامرہ کی سائز بند کر دوں کہ بیگرانڈ پر ڈاٹا میرا جو ہے سرور بھی نہ بھیجھتی رہے تو آپ اس کو بیگرانڈ پر اس کی مطلب کہ جتنے بھی چر رہی ہے وہ بند کرنے کے لیے اس کی جو پرمیشن ہے کیامرہ کی ہے سٹوریج کی وہ بند کر سکتے ہیں اور بعد میں آپ جب اپلیکیشن کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو بھی پرمیشنز ہیں وہ آپ چلا سکتے ہیں اور یہاں دوستو ایک اور فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کوئی اپلیکیشن ایسی ہے کہ وہ نجائز ہی بہت زیادہ پرمیشنز لے رہی ہے تو آپ نے انسٹال کر لی ہے انسٹال کرتے وقت آپ نے دیکھا نہیں لیکن بعد میں آپ نے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کون سی پرمیشن لے رہی ہے ڈریکٹ اپلیکیشن کے اندر جائیں اور وہاں دیکھیں اپلیکیشن کون کون سی پرمیشن لے رہی ہے کیمرا کی پرمیشن کون کون سی اپلیکیشن نے لی ہوئی ہے سٹوریج کی کون کون سی اپلیکیشن پرمیشن لے رہی ہے اور اس طرح کی سارے فیچرز اس اپلیکیشن کے اندر ہیں تو کافی کمال کی اپلیکیشن ہے جہاں آپ جو بہت سی پرمیشنز کو ہینڈل کر سکتے ہیں دوسو اگلی اپلیکیشن ہے سنپ سیڈ کے نام سے یہ ایک گوگل کی طرف سے فوٹو ایڈٹنگ کا سورفیر ہے کہ آپ یہاں فوٹو کا ایڈٹ کلر گریڈ اور تھوڑی ڈیٹیلنگ بگیرہ بڑا چڑھا سکتے ہیں تو یہاں دوستو میں آپ کو بتا چاہوں جتنی میں انسٹاگرام پہ پوسٹ بگیرہ کرتا ہوں فیس بک پہ تھامنیل کی زیادہ ایمیجز میں اسی فوٹو ایڈٹر سے جو ہے وہ کلر گریڈ کرتا ہوں اور اس کے اندر کلرز بگیرہ مطلب کی کافی کمال کے ہیں تو یہ اوبر ایکسپوز بھی نہیں کرتی ہے ایمیج کو اور مطلب کے جو ڈارکر ایمیج ہے بہت زیادہ ڈارک ایمیج ہے اسے بھی یہ ایک سفید کر دیتی ہے بلکل سے اور اگر آپ کیا چاہتے ہیں کہ مہرے مو پہ سفیدی سفیدی آجئے تو اس طرح اس کے اندر فیچرز ہے اس کے اندر آپ بیسک ایڈٹنگ کر سکتے ہیں جیسے پکچر کو کلر گریڈ کرنا بریٹنس کم زیادہ کرنا ایکسپوزر کا کم زیادہ کرنا اور اس کے ساتھ ڈیٹیلنگ کا زیادہ کم کرنا کنٹراز بڑھانا اور سیچوریشن وغیرہ تو اس طرح کی آپ جو ہے بیسک ایڈٹنگ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فائنل ایمیج جو مطلب کے میں تھوڑی سی بہت ایڈٹنگ کر کے آپ کی تکھا رہا ہوں جو فائنل ایمیج ہے وہ اس طرح کی کچھ سامنے آ رہی ہے تو یہاں دوستو تیسری اپلیکیشن ہے گرینی فائی کے نام سے یہ اپلیکیشن اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ مطلب کے انڈرویڈ تو وہ استعمال کرنا چھوڑی دے کیونکہ اپلیکیشن ایسی کمال کی ہے کہ آپ کی مطلب کے کوئی بھی اپلیکیشن ہے وہ بیگراؤن پر چلتی رہتی ہے آپ کی بیٹری کنزیوم کرتی ہے لیکن آپ وہ اپلیکیشن ایک دو دن باز استعمال کرتے ہیں دن میں ایک بار استعمال کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ بیگراؤن میں نہ چلے تو آپ اس کو جو ہے گرینی فائی کے ذریعے اس کو مطلب کے ہائی بریڈ موڈ اس طرح کچھ موڈ ہے اس میں لاسکتے ہیں مطلب کے وہ سو جائے گی اپلیکیشن بیگراؤن پر اس کا کوئی پروسیس نہیں چلے گا اور اس کی جو جتنے بیگراؤن پروسیسیں تو وہ کل ہو جائیں گے لیکن یہاں ایک وارنی یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی مسینجر کو یا فیس بک مسینجر یا فیس بک کو اس کے ذریعے مطلب کے بند کر دیتے ہیں اس کے بیگراؤن پروسیسیں کل کر سکتے ہیں آپ کو نوٹیفکیشن وغیرہ کوئی چیز اس طرح ہی نہیں آئے گی تو میں آپ کو ریکمینڈ یہی کروں گا وہ اپلیکیشن آپ اس کے اندر رکھیں جو کہ آپ استعمال کرتے ہیں بہت دیر بعد یا اس کا کوئی نوٹیفکیشن کا تعلق نہیں ہے مطلب کے فیس بک کے مسینجر ہو گیا اس کو نوٹیفکیشن آتے رہتے ہیں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس نے میسی کی اس اس کے نوٹیفکیشن بھی بند ہو جائیں گے وہ ٹوٹلی بند ہو جائے گا تو آپ جب کھولیں گے تب ہی آپ کو پتہ لگتا ہے کس کس کا مسیج ہے تو اس وجہ سے اس اپلیکیشن کا استعمال یہ ہے کہ کوئی ایسی اپلیکیشن جو آپ بیگراؤن پروسیس اس کے بند کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو ڈر ہے کہ ایک اپلیکیشن ہے وہ میرے ڈاٹا ذرا پیچھے بیج رہی ہے یا مجھے ڈر ہے کہ اپلیکیشن اننون سورسیز میں نے انسٹال کیا اور مجھے چاہیے بھی تو اس کے لئے اس کو آپ کھل کر سکتے ہیں بیگراؤن پروسیس کو جس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو ڈاٹا بریچز کا خطرات ہیں وہ بچ رہیں گے دوستان یہ اگلی اپلیکیشن ہے کیم سکینر کے نام سے یہ چوتھی اپلیکیشن ہماری لسٹ کے اندر ہے اور یہاں یہ اپلیکیشن روز مرہ کے کاموں میں اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں اگر آپ آفیس ورگ کرتے ہیں اگر آپ کوئی بھی مطلب کہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو یہ اپلیکیشن آپ کے لئے لازم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ کیم سکینر کے نام سے کام کرتی ہے آپ نے دیکھو کہ کمپیوٹر کے ساتھ سکینر آتے ہیں وہ سکینر کے اندر فوٹو کا بھی مشین کے ساتھ بھی آتا ہے اس کے اندر آپ کاغذ رکھتے ہیں وہ سکین ہو کے پورا پرنٹ ہو کے باہر آجاتا ہے یہ بیسکلی سکینر کا کام کرتا ہے اور یہاں آپ کوئی بھی چیز کی فوٹو لیتے ہیں اگر سیدھی کر کے فوٹو لیتے ہیں تو یہاں اس فوٹو کو آپ مطلب کہ پوری پوری فوٹو جو ہے وہ آٹو ایڈجسٹ ہو جائے گی کہاں کہاں آپ کا پیپر پڑا ہوئا ہے اور وہ پیپر ایڈجسٹ ہو کے آپ اس کو پیڈیا فائل یا پھر جے پی جی فائل میں سیف کر سکتے ہیں اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ کسی بھی ٹائم اس کو پرنٹ نکلوا سکتے ہیں آپ جو اپنے ڈاکومنٹس ہیں انہوں نے الیکٹرونکلی سیف کر سکتے ہیں موائل فون کے اندر اپنا شناختی کار کی تصویر سیف کرنا چاہتے ہیں کسی ٹائم مجھے ضرورت پڑھ سکتی ہے فوٹو کاپی کی اس ساری ڈاکومنٹس جتنی بھی آپ کرنا چاہتے ہیں نوٹس سیف کرنا چاہتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اسے اپنے موائل فون کے ذریعے ہی سیف کر سکتے ہیں آپ کسی قسم کی سکینرڈ کی اتنے پیسے خرچنے کی ضرورت نہیں ہے یہ فری آپ کو پلی سٹوٹ پر مل جاتی ہے اور یہاں دوستو جتنی بھی اپلکیشن میں بتا رہا ہوں ان کے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو وہاں سے جا کے آپ اس کے آسانی کے ساتھ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہاں دوستو آخری اور بہت کمال کی ایک اپلکیشن یہ ہے کہ تیمپری میل مطلب کہ یہ تیمپری میل اسے کہتے ہیں وزہ تیمپ میل کے نام سے آپ کو پلی سٹوٹ پر یہ مل جائے گی یہاں دوستو میں آپ کو بتا چلوں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ ایک فیک میل جنریٹر ہے کہ آپ کو فیک میل دس مینٹ کے لیے ہی جنریٹ کر دی اپلکیشن اس کا فائدہ آپ کہیں گے فیک میل جنریٹر کرنے کا فائدہ میں نے کونسا کوئی الٹے سیدھے کام کرنے یہ الٹے سیدھے کاموں کے لیے نہیں یہاں دوستو میں آپ کو بتا چلوں اگر کوئی بھی ایسی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر آپ جانا چاہتے ہیں اور ویب سائٹ پر لوگن ہونے کے لیے آپ کو اس کے جو کونٹنٹ دیکھنے کے لیے آپ کو کسی ایک میل کو ادھر ڈال کے اپنا پاسورٹ اینٹر کرنا پڑتا ہے مطلب کہ سائن اپ کرنا پڑتا ہے بسیکلی تو آپ اس میل کے ذریعے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ویب سیٹ بس ہی ایک بار میں نے چلانی ہے بعد میں انہیں چلانی نہیں ہے وہاں میں مجھے میل کے اندر جو میسیجز بھیتے رہیں گے تو اس سے بچنا چاہتا ہوں تو آپ ٹیمپریری میل کو اس کے اندر لگا کے ادھر پاسورٹ منگوا کے اپنا اس کے اندر ان بوکس بھی ہے وہاں آپ اپنا پاسورٹ منگوا کے سائن اپ کر سکتے ہیں یہ بسیکلی پرائیویسی کو اپنی انٹرنیٹ پر منٹین رکھنے کے لیے اگر آپ اپنی اوریجنل ویب سیٹ جو آپ کی پرسنل میل ہے آپ اس کو کسی ایسی تھرڈ پارٹی ویب سیٹ پر استعمال نہیں کرنا چاہتے جہاں آپ کو خطرہ ہے کہ میری میل کا غلط استعمال ہو سکتا ہے یا ہائیکنگ کے لیے استعمال کی جائے سکتا ہے تو آپ اس ٹیمپریری میل کو استعمال کر سکتے ہیں ہی بہت زیادہ یوز کرتا ہوں تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی تھا اس طرح کی ٹیکنولوجی کے لیٹی ویڈیوز کے لیے مارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں گنڈے کو مندبا سکتے ہیں آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہو جائے گا اس طرح کی ٹیکنولوجی کے لیٹی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی پھر میں اپنی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ